ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ تجارتی مال میں زکاة جو ہمارے پاس اموال تجارت ہے میرے پاس دکان ہیں جس میں کپڑے میں نے رکھے ہیں میرے کپڑوں کی تجارت ہے اور میرے پاس میرے دکان میں جو کپڑے ہیں وہ لاکھوں کے کپڑے ہیں کسی کے پاس اور کچھ ہو سکتا ہیرے ہو سکتے ہیں کسی کے پاس برطن ہو سکتا بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ان سامانے تجارت پر بھی زکاة ہے اگرچہ علماء اکرام کا اس مسئلے میں اختلاف ہے لیکن صحیح بات انشاءاللہ یہ ہے کہ اس میں سامانے تجارت میں زکاة ہے کیونکہ اس کی بہت ساری دلیلیں میں ایک دو دلیلیں آپ کے سامنے چند دلیلیں رکھتا ہوں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو سنسک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا یوالذین آمنوا اے ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم جو کچھ تم کماتے ہو اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں اس میں سے خرچ کرو گویا کہ کسب کمائی میں سے خرچ کی بات کی گئی ہے کمائی میں سے خرچ کی بات کی گئی ہے اور آج تجارت سب سے بڑی کمائی ہے آج ہماری تجارت جو ہے کسی انسان کی تجارت جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی کمائی ہے اس لئے اس میں سے وہ زکاة آدھا کرے گا ایک دلیل تو یہ ہوگئے دوسری دلیل کیا ہے کہ زرائق بن حیان ایک ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ولید اور سلمان بن عبد الملک یہ دو خلیفہ ہیں اسی طرح عمر بن عبدالعزیز یہ تیسرے ایک اور خلیفہ ہیں کہتے ہیں تینوں کے زمانے میں محصول کے ذمہ دار تھے ٹیکس وغیرہ کے ذمہ دار تھے تو کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ جو شخص تمہارے پاس سے مسلمانوں میں سے گزرے تو اس کے پاس جو سامان تجارت ہو اس میں سے چالیس دینار میں سے ایک دینار اس سے اصول کر لو تمہارے پاس سے جو مسلمان سامان تجارت لے کے گزرے تو چالیس دینار میں سے ایک دینار اس سے لے لو جو بھی سامان ہو اس کی قیمت لگاؤ اور چالیت دینار کا سامان بنتا ہے تو اس میں سے ایک دینار لے لو اور یہ جو ہے روایت موطہ امام مالک کی ہے جس کو جو ہے حسن کہا ہے شوی برنوط مجھ کے محقق ہیں اور ان کی جو ٹیم ہے اس نے حسن کہا گویا کہ قابل اتجاج روایت ہے یہ دلیل ہے کہ سامان تجارت میں سے زکاة لی جائے گی اسی طرح ایک اور حدیث ایک اور واقعہ ہے ابو عمر بن حماس اپنے والی سے روایت کرتے ہیں کہ میں چمڑا اور تیر دان بیچا کرتا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے قریب سے گزرے انہوں نے کہا کہ اپنے مال کی زکاة ادا کرو میں نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو صرف چمڑا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ اور زکاة ادا کرو تو چمڑا بیستے تھے تیر دان بیستے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں سے کہا کہ تم اس کی زکاة ادا کرو یہ مصنف عبدالرزاق مصنف شافعی سندار قتنی کی یہ روایت ہے اور اس روایت کو بھی حسن علماء کرام نے محققین نے اس کو حسن کہا ہے ایک اور دلیل آخری دلیل کیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں ان کا قول ہے کہ ہر وہ مال جو تجارت میں سے ہے چاہے وہ غلام ہو چاہے مویشی ہو چاہے کپڑا ہو اس میں زکاة ہے ہر سال اور یہ مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے وہ سندہ ہو صحیح اس کی سندہ صحیح ہے تو یہ چند روایتیں ہیں چند دلیلیں ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ سامان تجارت میں بھی زکاة ہے تو کیسے ہوگا کہ سامان جو میرے دکان میں سامان ہے جو میرے دکان ہے اس میں زکاة نہیں ہے جو دکان ہے جو عمارت ہے اس میں زکاة نہیں ہے اسی طرح جو کبارٹ ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو استعمال کی چیزیں ہیں اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اس میں زکاة نہیں ہے جو سامان خریدا اور بیچا جا رہا ہے اس میں جو کپڑا ہے اس کی زکاة اس میں زکاة ہے اب زکاة کیسے نکالنی ہے کہ جو کپڑا میرے دکان میں ہے وہ اکیلے ہو یا میرے پاس گھر میں پیسہ ہے دونوں کو ملایا بھی جائے گا جو دکان میں کپڑا ہے اس کی مالیت بھی مالیت کے اعتبار سے اس کی مالیت ہے دیکھی جائے گی اس کی مالیت کتنی ہے اس کی قیمت کتنی ہے اور گھر میں جو پیسہ میرے پاس ہے یا میرے بینک میں پیسہ ان تمام چیزوں کو تینوں چیزوں کو ملایا جائے گا تینوں چیزوں ملا کر اگر وہ نساب تک پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ نساب شروع کیا جائے گا اور جب ایک سال گزر جائے گا تو اس کے بعد ایک سال کے بعد زکاة نکالی جائے گی تینوں چیزوں کی زکاة نکالی جائے گی تو جیسے آپ پیسے کا حساب و کتاب رکھتے ہیں ویسے آپ کو سامان کا حساب و کتاب رکھنا ہوگا وہ نصاب تک پہنچتا ہو اکیلے میں یا دوسرے مال کو ملا تر اس پر ایک سال گزر جاتا ہو تو آپ کو سال کے بعد ڈھائی پرسن زکاة نکالنی ہوگی ڈھائی فیصد آپ کو زکاة نکالنی ہوگی اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض تجارہ تحصیح جس میں روز خریدنا روز خریدنا بیچنا ہوتا ہے تو اس کی زکاة کیسے نکالی جائے تو اس کا حل یہ ہے جیسا کہ دوسرے حدیث میں دلیل ہے ایک مشہور روایت صحیح حدیث ہے موتہ امام مالک کی روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ اپنے عامل سے کہا کہ تم جاؤ مویشی کے زکاة لو بکریوں کی زکاة لو اور اس بچے کو بھی شمار کرو جو چرواہے کے گود میں ہے اب اس کا سال تو مکمل نہیں ہوا لیکن اس کو شمار کیا جائے گا سال اس کا اس بچے کا سال بکری کے اس بچے کا سال مکمل نہیں ہوا جبکہ مویشی پر بھی زکاة کب واجب ہوتی ہے جب اس پر ایک سال مکمل ہو جائے تو بچے کا تو سال مکمل نہیں ہوا لیکن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کہہ رہے کہ اس کو بھی شمار کرو اور اس کی بھی زکاة نکالی جائے گی تو اب کیا مطلب کیا ہوا کہ سامانے تجارت میں بھی ایسا ہوگا کہ ابھی میں نے تجارت شروع کی میرا مال نساب تک پہنچا ہوا ہے تو جتنا بیچ میں پروفٹ ہو رہا ہے جو خرچ ہو رہا ہے اس کا کوئی حساب کتاب نہیں لیکن جتنا پروفٹ میرے پاس رہے گا اس کی کمائی کا میں الگ الگ حساب مشکل ناممکن جیسا ہے تو ہر روز کی کمائی کا حساب نہیں کیا جائے گا بلکہ سال میں ایک دفعہ جو بھی مال میرے پاس ہے اس کا میں زکاة جو بھی پیسہ مانے اس کی میں ایک دفعہ زکاة نکال لوں گا انشاءاللہ وہ زکاة ادا ہو جائے گی کیونکہ تاخیر نہیں کروں گا زکاة پہلے ادا کر سکتا ہوں تو اگر مثال کے طور پر اگر کسی مال کا سال مکمل نہیں بھی ہوا ہے تو بھی اس کی زکاة ادا کی جا سکتی ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے تو میں جو بیچ میں جتنا بھی پروفٹ ہوگا میں سال کے اخیر میں اصل مال کا بھی اور پروفٹ کا بھی زکاة میں نکال دوں گا ملتا ہے